بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سے اصطام اسکراتہ و آباد رکھیں اور ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار سی بریانی کی رسپی لے کر آئی ہوں یہ آج ہم بریانی بنائیں گے فوڈ سٹریٹ سٹائل کی بریانی بنانے والی ہوں اور اس کی رسپی اتنی آسان ہے بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ اس کو ہم گھر میں بنا سکتے ہیں بلکل باہر کے جیسی بریانی کا ٹیسٹ اپ اپنے گھر میں آسانی سے لا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو بینہ اسکپ کی اینڈ تک دیکھئے گا اور لائک شیئر ضرور کرتے جائے گا تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک کیجی بیف لے لیا تھا اور اس کو میں نے بوائل کر دیا ہے سمپلی پانی میں میں نے اس کو بوائل کیا تھا کچھ نہیں ڈالا اس میں اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی کچھ مسالے ڈال دوں گی اس میں کیونکہ یہاں پر ہم بیف کی دم بریانی بنانے والے ہیں تو اس کے لیے بیف کا ٹینڈر ہونا پہلے ہی بہت ضروری ہے تو اس لیے اس کو میں نے پہلے بوائل کر دیا تھا اور اب اس کے اندر میں کچھ سپائسز اٹ کروں گی دو بیلیب ڈال دوں گی اور ہاف ٹی سپون میں ڈال دوں گی سابت کالے مرچ دو بڑی لائچے تین بادیان کے پھول دو اسٹک دار چینی کی اور چار پانچ لوں گے میرے پر ہاف ٹی سپون زیرہ ڈال دیں گے یہ سابت کھڑے مسالے جائیں گے اس میں ون ٹیبل سپون جائے گا لسن ادرک کا پیسٹ اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون پیساوہ دھنیا ون ٹیبل سپون کشمیری ریڈ چیلی کا پاورڈر ہاف ٹی سپون ڈال دیں گے حلدی کا پاورڈر اور یہاں پر میں ڈال دوں گی ون ٹیبل سپون نمک ڈال دیں گے اور اس کے علاوہ یہاں پر میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون کٹاوہ زیرہ اور یہاں پر میں ون ٹیبل سپون بھر کر ڈال دوں گی بریانی مسالہ یہ میرے پاس ہوم میڈ بریانی مسالہ ہے آپ چاہیں تو ہوم میڈ بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی مارکٹ کا لے کر آپ اس کو بریانی مسالہ اس میڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ہاف کپ آئل لے لیا ہے اس آئل میں میں نے پیاز کو براؤن کر کے نکال دیا تھا وہ پیاز ہم ابھی نہیں آئٹ کریں گے بعد میں آئٹ کریں گے تو یہاں پر آئل ڈال دیں گے اس کو مکس کریں گے کیونکہ گوشت جو ہے ہمارا آلڈی ٹینڈر ہوا ہے اس کو ہم نے ٹینڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوک ہے یہ اب اس کو ہم نے مسالوں کے ساتھ آئل میں اس کا فرائی کرنا ہے تھوڑا سا پانی آئٹ کروں گی تاکہ مسالے جو اچھے سے اس میں بھون سکے ان کا فلیور گوشت میں اچھی طرح سے آ سکے اس کو کور کر کے رکھ دوں گے پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے کور کر کے اور یہ ہمارا اچھا سا کورما تیار ہو جائے گا بریانی کا تو یہاں پر بھی دیکھئے پندرہ منٹ کے لئے میں نے اس کو میڈیم فلم پر کور کر کے چھوڑ دیا تھا تو یہ مزیدار سا ہمارا کورما جو ہے بریانی کا ریڈی ہو گیا ہے تو جو فوڈ سٹریٹ اس ٹائل کی جو بریانی بنتی ہے تو اس کا کورما جو بنتا ہے وہ اس طریقے سے بنتا ہے اس کے اندر میں نے نہ ٹرماتر ایٹ کیا ہے نہ ہی پیاز میں نے اٹ کیا ہے تو یہ دیکھئے اس کورما میں ہم تھوڑی سی گریوی جتنی نظر آ رہی ہے اتنی ہمیں اس میں چاہیے ہوگی تو اس پر ہم نے آف کر دینا ہے فلم کو اب یہاں پر پانی بوائل کر لیتے ہیں چاول کا اور یہاں پر میں نے دو ٹیبل سپون بھر کے نامہ اٹ کر دیا ہے پانی ہمارا بوائل ہوگا اس میں میں نے اور کچھ بھی نہیں آٹ کیا ہے یہ چاول ہے میرے پاس 700 گرام ہے چاول سیلا چاول ہے میرے پاس اور اس کو میں نے دو گھنٹہ کے لیے بھگو دیا تھا اب یہاں دیکھیں پانی ہمارا بوائل ہو گیا اب چاولوں کا پانی ہم نے نکال کر اس پانی میں ہم نے ڈال دینا ہے چاولوں کا ہم بوائل آنے دیں گے اس کے بعد ہم ایک اور مسالس کا تیار کر لیتے ہیں جو کہ اس کی لیئر میں لگے گا ایک کپ دہی لے لیتے ہیں half teaspoon ڈال دیں گے یہاں پر جائفل کا پاورڈر half teaspoon ڈال دیں گے جاویتری کا پاورڈر اور half teaspoon ڈال دوں گے گرم مسالہ half teaspoon ہی ہم یہاں پر orange food color ڈال دیں گے ان کو mix کر لیں گے اور one teaspoon میں ڈال دوں گے یہاں پر کیوڑا water ڈالوں گی میرے پاس کیوڑا water ہے اس لیے میں ون ٹی سپون ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس کیورا ایسنس ہے تو آپ ٹو تری ڈراؤپس ہی ڈالیے گا تو اس کو مس کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں بکس ہو گیا اس کو ہم سائٹ پر کرتے ہیں یہ ہماری لیئرنگ میں کام آئے گا تو یہ ہمارے پاس ایک ٹیمیٹر ہے تین ٹیمیٹر لے لیا اس کو میں نے گول سلائز میں کٹ کیا ایک لیمن لے لیا گول سلائز میں کٹ کیا دو سے تین ہرے مرچے ہیں اور یہاں پر میرے پاس ہرہ دنیا اور پودینہ ہے آدھی آدھی گڑھی میں نے اس لے لیا تھا اس کو کٹ کر دیا ہے اب ان سارے چیزوں کو مس کر لینا ایک بڑے بول میں ڈال دیتے ہیں وہاں پر اچھی سی مکسنگ ہو جائے گی اس میں اب جو پیاز کو ہم نے براؤن کیا تھا وہ پیاز بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے میں نے تین پیاز لے لی تھی بڑے سائز کی اور اس کو میں نے براؤن کر لیا تھا کورمے میں ہماری کوئی بھی چیز ایڈ نہیں ہوئی صرف ہم نے مسالے یہ ڈالے ہیں یہاں پر ٹماٹر وغیرہ سب کچھ اسی میں ڈالے گا اس کے اندر مکس کر لیتے ہیں سارے پیاز میں نے اس میں ڈال دی ہے اس کو مکس کریں گے اور یہ بھی ہم اپنے لیئر میں لگائیں گے تو یہ بیف کی مزیدار سی دم بریانی بہت ہی مزیدار سی بنتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا سب کو بہت پسند آئے گی تو یہاں دیکھئے کورمہ میں نے اپنے پتیلے میں شیفٹ کر دیا جس کے اندر ہم اس کو دم لگانے والے ہیں تو یہاں پر سائٹ پر کر دیں گے ساری بوٹیوں کو اور بیچ میں جو اس کی گریوی ہے وہ ہی رہنے دیں گے اب جو ہم نے یہ دھائی کا مکسر تیار کیا تھا وہ صرف ہم نے بوٹیوں کے اوپر ہی ڈالنا ہے گوشت کے اوپر ہی ڈالنا ہے بیچ کے حصے میں ہم کچھ بھی نہیں ڈال دیں گے اگر بیچ کے حصے میں ہم یہ سارے مسائلیں ڈال دیں گے تو وہ جل جائیں گے لگ جائیں گے اور ہماری بریانی جو ہے خراب ہو جائے گی تو ہی جو ہم نے ٹرماتر کا ساتھ مسائلوں کا مکسر تیار کیا تھا وہ بھی ہم اس کے اوپر ہی اس طرح سے لگا دیں گے بیچ کے حصے میں ہمیں کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے خیال رکھئے گا یہ بیچ کا حصہ ہم نے خالی چھوڑنا ہے اب یہاں پر چاول جو ہے یہاں پر چاول کو ہم نے دو حصوں میں ڈیوائٹ کرنا وہ وائل کرنا ہے یہاں پر میں نے ایٹی پرسنٹ پہلے کوک کریں گے ایٹی پرسنٹ کوک کر کے وہ ہم نکال کر فرسٹ لیئر ہم ایٹی پرسنٹ کوک چاول کی ڈال دیں گے تو یہاں پر دیکھیں ایٹی پرسنٹ کوک ہو چکے ہیں تو اس میں ایک لیئر لگا دوں گی تو وہ لگ سکتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ جو ہے پریانی کا خراب ہو سکتا ہے تو یہ ہماری فرسٹ لیئر لگ گئی ہے ایٹی پرسنٹ کوک چاول کی اب مزید جو چاول ہمارے بچے ہیں اس کو ہم نے مزید دو سے تین منٹ تک اور وائل دینا ہے لیکن اس میں بس وہ ایک کنی رہ جائے وہ نائنٹی پرسنٹ تک اس کو ہم کوک کریں گے اور اس کے بعد اس کا ہم نے پانے نکال کر اس کو پر سیکنڈ لیئر ان چاولوں کی ڈال دیں گے تو یہ نائنٹی پرسنٹ ڈن ہو چکا ہے دو سے تین منٹ ہم نے اس کو مزید بوائل دیا ہے تو اب اس کا پانی میں نکال دیتی ہوں اور ان چاولوں کو اسی کے اوپر ڈال دیتی ہوں تو کیونکہ چاول جو ہے ہمارے ہی سارے دم لگنے کے بعد ایک سے ہو جائیں گے اس میں جو ہم نے دہی ڈالا ہے دہی بھی اپنا پانی چھوڑے گا اور ٹوماتر بھی اپنا پانی چھوڑیں گے اور جو ہم نے گریوی تھوڑی سی رکھی ہے ان سارے سے یہ چاول جو ان سارے ایک سے کوک ہو جائیں گے اس میں بلکل بھی چاول کچھا نہیں رہے گا بلکل فلڈن ہو جائے گا چاول تو اسی لیے جب بھی دم بریانی بنتی ہے تو چاولوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کو ہم نے دم لگانا ہوتا ہے تو اس کو ہم نے ایٹی پرسنٹ نائیٹی پرسنٹ تک کوک کرنا ہوتا ہے تو کور کر کے رکھیں گے آدھے گھنٹے کا دم دیں گے سیمر فلیم پر تو اب یہاں پر یہ دیکھئے آدھا گھنٹہ ہمارا ہو چکا ہے اور یہ بریانی جو ہے مزدار سے ہماری بہت ہی اچھی سی ماشاء اللہ سے خوشبو آ رہی ہے پورے کچھن میں آپ چاول دیکھ سکتے ہیں کتنا کھلا کھلا الگ الگ چاول ہے اور آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست سے اس کا کلر آیا ہے بلکل فوڈ سٹریٹ سٹائل کا کلر ہے اور ٹیسٹ بھی بلکل وہی ہوگا آپ اس کو ٹرائے کر کے دیکھئے گا بہت ہی مزدار سی بریانی بنتی ہے اور بہت ہی اس کے آسان طریقہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو ضرور آپ اس کو دفعہ بنا کر ٹرائے کیجئے گا بہت پسند آئے گی تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کرتے چاہیے گا برابر میں دیئے گے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیا کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکشن آپ کو ملتا رہا ہے اپنا اپنی فیملی کا بہت خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ